موسیقی ہلو ویڈیو میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ اگر ہم لوگ ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا کسی کنٹری جانا چاہتے ہیں تو کس کنٹری کو چوز کیا جائے جس میں یورپ شامل ہے یوکے ہے کینیڈا ہے آسٹریلیا ہے یو ایسے ہیں تو اگر آپ ان کنٹریز کے بارے میں انفرمیشن جانا چاہتے ہیں کہ کس کنٹری میں جا کر آپ کے لیے زیادہ فائدہ بند ہوگا تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اگر آپ کو ہماری انفرمیشن اچھی لگتے ہیں انہیں لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے جی تو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ اس وقت جو ٹائم چل رہا ہے کووڈ نائنٹین کی جو سیکنڈ ویو سٹارٹ ہو چکی ہے اور کافی پیک پر ہے اس وقت کسی بھی کنٹری کا ویزا اپلائی کرنا بے وکوفی سے کم نہیں ہوگا اچھا بہت سارے کنسلٹنٹس ہیں بہت سارے ایجنٹس ہیں وہ اس بات کے اوپر زور دے رہے ہیں لوگوں کو اس طرح سے بہکا رہے ہیں کہ آپ ویزا اپلائی کیجئے کیونکہ پچھلے پورے سال میں جو ہے وہ ٹورزم بہت کم ہوا ہے ہر کنٹری میں تو ویزا اپلائی کیجئے کیونکہ وہ آپ کو ویزا ضرور دیں گے کیونکہ وہ لوگ بزنس چاہتے ہیں یہ ایک بہت بڑی بے وکوفی ہے اپنے فائدے کے لیے دوسروں کا نقصان کر رہے ہیں ان ٹیمز آف منی ان ٹیمز آف ٹائم اور آپ کا فیوچر کو دعو پر لگا رہے ہیں کیونکہ ایک دفعہ جب آپ ریفیوز ہو جاتے ہیں تو دوسری دفعہ ویزا حاصل کرنا کافی مشکل ہوتا ہے اسی طرح اب ہم آتے ہیں ان کنٹریز کے طرف کے کہاں پر جایا جا سکتا ہے کہاں پر جانا فائدہ من ثابت ہوگا سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر تو آپ لوگ یورپ جانا چاہتے ہیں کیونکہ بہت سارے ہمارے بھی کلائنٹس ہیں جو وہ پوچھتے ہیں سب سے پہلے یہی کہتے ہیں جی یورپ جانے کے لیے ہمیں طریقہ بتائیے کس طرح ویزا حاصل ہوگا وہ چاہے اٹلی ہو سپین ہو جرمنی ہو نیدرلینڈ ہو کوئی بھی آئرلینڈ ہو آئرلینڈ خیر یورپ میں نہیں آتا لیکن اس کے باوجود تو دیکھیں سلسلہ یہ ہے کہ اگر تو آپ یورپ کا ویزا لے لیتے ہیں اب آپ وہاں پر آپ کو پرابلمز کی آئیں گی پرابلمز آپ کو وہاں پر یہ آئیں گی کہ جیسے آپ لینڈ کریں گے آپ کا ایک تو ویزا جو ہے وہ آپ کا ایک مہینے کا یا زیادہ سے زیادہ تین مہینے کا ویزا ہو سکتا ہے تو وہ آپ کو جب انٹری مل جائے گی آپ کی تو اس کے بعد کیا کریں گے دیکھیں آپ کو کوئی سٹیٹس وہاں پہ ملنے والا نہیں ہے آپ کو کام الاؤ نہیں ہے اگر آپ کام کریں گے بھی تو وہاں پر جاب اپچیولٹیز بہت کم ہیں نہ ہونے کے برابر ہیں تو وہاں پر آپ کتنے بھی اگر یہ ویڈیو اس وقت وہ لوگ دیکھ رہے ہیں جو یورپ میں اسٹم سیٹل ہیں جو وہاں پر کچھ عرصے سے رہ رہے ہیں وہ اس بات کی تائید کریں گے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے یورپ میں رہ کر اب جو دور چل رہا ہے پیسے آپ نہیں کھما سکتے اب جو کھما ہوگے ادھر یہ آپ خرشہ کر دو گے یا تھوڑے بہت جو بھی آپ اپنے بیک ہوم آپ بھیج دو گے تو یورپ کا آپشن جو ہے وہ میری طرف سے بالکل زیرو ہے اس کے بعد آتا ہے جی یوکے یوکے کسی دور میں بہت اچھا تھا لیکن وہاں پر اتنا بندہ چلا گیا اتنا بندہ چلا گیا کہ اب وہاں پر بالکل بھی کام کی گنجائش نہیں ہے آپ کسی سے بھی اپنے دوست سے کسی دوست کے دوست سے رشتہ دار سے کسی سے پوچھے کہ یوکے کے حالات کیا ہیں وہاں پر جوب اپچنیڈیز کیا ہیں تو آپ کو سارا کچھ وہی بتائیں کہ جو میں بتانے جا رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ وہاں پر جوبز نہیں ملتی ہے جو ملتی بھی ہیں وہ بالکل آٹ جوگ آپ کو ملے گی اور اتنا آپ کو یوز کرتے ہیں وہ لوگ اتنا یوز کرتے ہیں دو پونٹ دھائی پونٹ سے تین پونٹ سے زیادہ وہ آپ کو دیتے نہیں ہیں اگر تین پونٹ آپ کو پراور دیں گے تو وہ سمجھے کہ آپ پر احسان کر رہے ہیں کیونکہ انہیں بھی پتا ہے کہ آپ الیگل ہو آپ وزٹ پر آئے ہوئے ہو یا سٹوڈنٹ ہو تو آپ کام کر رہے ہو تو وہ آپ کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ بالکل بھی آپ کو جو ہے وہ آگے بڑھنے کا موقع ہی نہیں دیتا یوکے اور اگر آپ کوئی اسائلم کر لیتے ہیں یا کسی اور چکر میں بھر تو اتنا لمبا پروسیجر ہے اور کوئی آپ کو بینیفٹ نہیں ملتا وہاں پر تو یوکے بھی میری طرف سے زیرو اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کینیڈا دیکھیں کینیڈا کا جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ کینیڈا آپ جب جاتے ہیں تو آپ اگر آپ وزٹ پر بھی گئیں اگر آپ اس کے بعد آپ کا آزائلم کا پلان ہے آپ نے آزائلم کر دیا تو آپ کو کچھ ہی عرصے میں آپ کے جو لیگل رائٹس ہم آپ کو ملنا شروع جاتے ہیں آپ اپنا ڈرائیونگ لائسنس اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو ورک پرمنٹ مل جاتا ہے آپ کام کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں آپ کو جابز اچھی مل جاتی ہیں اور ملیمم آپ کو ٹین ڈالرز پر آور ملنا شروع ہو جاتے ہیں ملیمم تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہاں پر جو آزائلم کا پیریٹ ہے وہ بھی کوئی اتنا لمبا نہیں ہے تین ساڑھے تین سال میں پورا آپ کا دیسیشن جو ہے وہ کلوز ہو جاتا ہے وہ اس میں آپ کو سکسس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے وہ ایک الگ بیٹر ہے اس کے اوپر کسی اور دن ویڈیو بنائیں گے ہم لوگ تو کینیڈا میرے لیے یس اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں یو ایس اے پہ یو ایس اے کا بھی کینیڈا کی ہی طرح ہے جب آپ وہاں پر لینڈ کر جاتے ہیں تو جب آپ لینڈ کرتے ہیں آپ کو سکس مند کی وہ انٹری دیتے ہیں آپ نے پاسپورٹ میں جو سٹیمپ لگتی ہے اس کے اوپر وہ ٹائم لگ دیتے ہیں لیت سپوز آپ فرس جنوری کو انٹر ہوئے تو وہ آپ کو تیس جنوری تک کی انٹری دے دیتے ہیں اب آپ اس چھ مہینوں میں آپ اپنا ورک آٹ کر سکتے ہو آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے یہاں پر رہنا ہے نہیں رہنا ہے اگر رہنا ہے تو کس طرح رہنا ہے آپ نے شادی کرنی ہے آپ نے بزنس کرنا ہے آپ نے اسائلم کرنا ہے تو وہ ساری چیزیں آپ ورک آٹ اس پر کر کے آپ لائر سے مل کے تو آپ اپنا ایک پراپر پلان بنا سکتے ہو کیونکہ آپ پاس ٹائم بہت ہوتا ہے اور دیکھیں اب فرق ڈیفرنس کہاں آ رہا ہے ڈیفرنس یورپ میں اگر آپ جیسے آپ کو پہلے بتایا یورپ آپ کو ٹائم نہیں دیتا اب آپ وہاں پر لینڈ کرتے ہیں تو وہ آپ کے بس ٹائم کتنا ہے آپ کے بس ٹائم ہوگا دو ہفتے کا تین ہفتے کا یا زیادہ سے زیادہ ایک مہینے کا تو اب آپ اس میں ورک آٹ نہیں کر پاتے جب آپ اپنا پورا پلان بنانی وہاں پر پاتے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں آپ بلنڈر کر دیتے ہیں جو دو چار لوگوں سے ملتے ہیں آپ فوراں پلان بنا لیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ہر رہتے ہیں کہاں واپس جائیں گے کیا کریں گے تو آپ کوئی ایسا قدم اٹھا بیٹھتے ہیں کہ آپ اپنے کس کیٹیگری میں آپ نے جانا ہے تو اس کا نقصان ہوتا ہے جبکہ اس کے برعکس یو ایسا میں آپ کو یہ فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ پس وان ایٹی ڈیز ہوتے ہیں اور چھے مہینے بہت ٹائم ہوتا ہے آپ اس میں بہت سارے لوگوں سے مل سکتے ہیں ان سے انفرمیشن گیدر کر سکتے ہیں آپ لائر سے مل سکتے ہیں آپ اپنے کسی جاننے والے سے مل سکتے ہیں خود بھی سامنے آ جاتا ہے تو پھر آپ اس کے بعد ایک اچھے طریقے سے اگر آپ کی کسی کے ساتھ کوئی آپ کا ریلیٹیو ہے یا ویسے آپ کی کوئی شادی کا سلسلہ وہاں بن جاتا ہے تو وہ سب سے بہتر ہے اس کے علاوہ آپ اسائلم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ بزنس کو اپنا سٹارٹ کرنا چاہتے وہ کر سکتے ہو آپ اپنا ویزا کنورڈ کر سکتے ہیں کسی بھی کیٹیگری میں تو اس لحاظ سے یہ جو چار جو مین کنٹریز جو یورپ پورا ہو گیا یوکی ہو گیا کینیڈا اور یو ایسے کے بارے میں میں نے آپ کو پوری ڈیٹیل دے دی ہے اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ اگر آپ جانا جاہیں تو آپ کو کہاں جانا چاہیے میرے خیال سے بیٹر وی جو ہے بیٹر پلیس جو ہے ارننگ کے لیے بگرز اینڈ آف دی دے آپ کو پیسہ کمانا ہے اگر آپ یوکی چلے جاتے ہو یا یورپ چلے جاتے ہو اور آپ نے پیسہ نہیں کمایا پانچ سال سات سال دس سال اگر آپ کی ایج ابھی پچیس سال ہے یا تیس سال بھی آپ لگا لیں تیس سال میں آپ جاتے ہو چالیس سال بیالیس سال تک آپ نے کچھ کمایا ہی نہیں تو اس کے بعد آپ کے بس خود ہی انرجی نہیں رہی گی آپ کی باڈی میں اتنا وہ نہیں رہے گا انرجی نہیں رہے گی تو آپ نے آگے کیا کام کرنا ہے تو اپنے اس پیریڈ کو بچا کے جس میں آپ کے بس انرجی ہے آپ ایسی جگہ پر جائیے جہاں پر آپ زیادہ آگے بڑھنے کے چانسز زیادہ ہوں اپرچنٹیز زیادہ ملیں وہ آپ کو میرے خیال سے یو ایس اے اور کینیڈا میں ہی مل سکتی ہیں تو اگر میں اس کو رینک وائز کروں تو نمبر ون ایس اے نمبر ٹو ایس کینیڈا نمبر ٹری یوکے اور نمبر فور یورپ تو اب باقی فیصلہ آپ کے کرنا ہے میں نے آپ کو ساری انفرمیشن دے دی ہے آئی ہوب کہ آپ کو یہ ساری انفرمیشن اچھی لگی ہوگی تو اگر آپ کو ہماری انفرمیشن اچھی لگی ہے تو میں سے لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے